اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کا لائک کر دیں بہت شکریہ تو دوستو دن بہ دن آج جو دھوپ ہے وہ بہت ہی تیز ہوتی جا رہی ہے تو آپ میرے ساتھ ہی دیکھنے یہ میرا کزن ہے تو انہوں نے بھی پرندے وغیرہ رکھے ہیں گھر میں تو کچھ جو پرندے ہیں وہ میرے ادھر سیٹا پر لے کر آگئے ہیں وجہ یہ تھی دوستو کہ ان کا جو کافی نقصان ہو گیا نقصان کیسے ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے بلین کے گھر آئی ہے تو ان کے کافی جو پیجن تھے فینسی بھی تھے وہ مار کر چلی گیا کچھ مار کر چلی گی تھی کچھ جو ہے وہ ساتھ لے کر چلی گی تھی تو اس وجہ سے ان کا کافی نقصان ہوا ہے تو کچھ جو برڈز ہیں وہ ہمارے سیٹا پر یہ ہمارے کزن جو لے کر آگئے تو ابھی ہم دوستو کہہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے جوجو اور ڈیمٹ اور شہر دیل کو کھولتے ہیں اور ہم اپنے باقی چوزے وغیرہ کو اور باقی پیجنز کو کھولتے ہیں آج کی ویڈیو میں دوستو آپ سب کے لئے ایک بہت پیارا سرپرائز ہے وہ بھی آپ کو تھوڑا دیر بعد پتھاتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے برڈز کو کھول لیں سب سے پہلے ہم اپنے جوجو کو کھول لیں گے تو یہ میرا کزن ہے تو یہ جوجو کو باہر نکال ہے تو جوجو کو باہر نکال لیا ہے تو کل دوستو جوجو نے ہمارے اتنی مستی کیا اتنی مستی کیا یہ ابھی بھی دیکھیں یہ کیسے بور رہا ہے یہ دیکھیں تو ابھی ہم جوجو کو باہر کھول لیں گے تو یہ دیکھیں جوجو کیسے مستی کار رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو تو ویڈیو بنانے میں آسانی یہ ہو گیا ہے جو بڈز ہیں ہمارے وہ ہمارا کزن جو ہے کھولتا جائے گا ان کو دانا وغیرہ ڈالتا جائے گا اور میں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بناتا جاؤں گا تو ابھی ہم اپنے پیجنز کو بھی کھول لیتے ہیں شیردل اور ڈائمرڈ نیچے ہیں ان کو بھی ہم اوپر لے کر آتے ہیں تو جب ہم ان کو بھلائیں گے تو انشاءاللہ وہ اوپر خود آ جائیں گے چوزوں کو میں نے کھول لیا تو یہ اپنا انجوائے کر رہے ہیں تو ابھی میرا کزن جو ہے وہ باقی کبوتروں کو کھولے گا تو سب سے پہلے یہ والا پتھا گھر کا نکل ہے اس کو ہم نے اڑا دیا تو فی میل جو مادی ہے اس کو بھی ہم باہر نکال لیں گے تو ابھی دیکھتے ہیں اس کا جو انڈے میں سے بچہ نکلا ہے کہ نہیں تو ابھی تو نہیں نکلا دوستو تو انشاءاللہ ایک دو دن تک جو ہے نکل لے گا بی بی پی جانا جو یہ بھی ابھی باہر نکل رہے ہیں تو یہ ہے کہ ابھی یہ خود سے کھانا شروع ہو گئے ہیں پانی بغیرہ ان کا ہم ڈالتے ہیں تو روٹی جو ہے ہم لے کر آئے ہیں ان کو روٹی ڈالیں ابھی ان کو تو یہ والی جو روٹی ہے ان کو ہم ابھی ڈالتے ہیں تو ابھی ہم سارے جو ہمارے پیجنز ہیں اور چکس بغیرہ سارے آ کر کھانا کھا لیں گے تو یہ والا جو ہمارا پیجن ہے اس کو آپ پچان گئے ہوں گے اگر آپ میری پہلے والی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں تو یہ والا جو پیجن ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دربے کے اندر نہیں جاتا تھا تو باقی انفرمیشن آپ کو ہمارے کزن پتائیں گے یہ باگیا تو کسی نے پکڑ لیا تھا تو یہ اتنے دنوں بعد یہ واپس آیا یہ پھر نکلیا ہے تو یہ واپس آ گیا تو کسی نے دم بھی کھینچ دیتی تو یہ وفادار کے بھوٹر ہے جی دوستو آپ نے صحیح سوائے یہ باگیا تھا ہمارا جو پیجن ہے بیبی پیجن باگیا تھا تو کسی کے آتھ یہ لگیا تو کسی نے پکڑنے کی کوشش کیا تو دم جو ہے وہ کسی کے آتھوں پیچھے سے کسی نے پکڑا ہوگا تو دم نکل گی تھی تو یہ دیکھیں دوستو کافی دنوں بعد یہ ہمارا جو بیبی پیجن ہے گھر کا پتھا تھا ایک وہ دوسرا ریڈ کلر کا وہ بھی گھر کا پتھا ہے اور یہ اس کا ساتھ کا دوسرا بھائی یہ بھی گھر کا پتھا تھا تو یہ دیکھیں دوستو کافی دنوں بعد یہ واپس آیا تو جب صبح یہ واپس آیا نہ چھات کے اوپر بیٹھا ہوا تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہویا تو آج سے ہم نے اس کبوتور کا نام کیا رکھ دیا وفادار کبوتور وفادار کبوتور دوستو آج سے ہم نے اس کا نام رکھ دیا یہ والے کبوتور ہیں جو میرے کزن کے پاس تھے تو کچھ کبوتور میں نے ان کو دیئے ہوئے تھے جیسے یہ والی فینسی مادی دی تھی اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ایک یہ والا کبوتور چلا گیا ہے اور یہ والا بھی فینسی کبوتور ہے یہ کچھ کبوتور ہمارے کزن نے ہمارے سیٹا پر ہی لے کر آ گیا ہے تو لے لے کر آنے کی وجہ یہی تھی کہ ادھر بلی کا بہت ہی زیادہ خطرہ تھا تو ابھی کچھ کبوتور جو ہے وہ ہمارے چھات پر نیو آ گئے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا سرپرائز امید ہے کہ آپ سب کو یہ سرپرائز اچھا لگا ہوگا تو الحمدللہ سے دوستو ہمارا چھات تجھ دیکھیں تھوڑا تھوڑا برنا شروع ہو گیا دیکھیں کتنے زیادہ کبوتور ہو گیا اور بہت زیادہ پیارے لگ رہے ہیں پانی میں لے کر آ گئے ہیں ابھی میرا کزن جو ہے وہ ان کے لئے پانی فریش رکھے گا تھنڈا پانی ہے کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہوتی جاری ہے دن پر دن تو ان کے لئے بھی تھنڈا پانی جو ہے وہ ہم لائے کریں گے اتنا بھی تھنڈا نہ ہو ان کا گلے خراب ہو جائیں درمیانہ تیمپریچر ہو تو ڈائمٹ اور شیر دل ہمارے چھات کے پر آ گئے ہیں نیچے یہ چھاؤں میں کھڑے ہوئے تھے کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہے نا تو اس لئے نیچے چھاؤں میں کھڑے ہوئے تھے دانہ وغیرہ ان کو میں نے ڈال دیا ہے اور روٹی بھی پڑی بھی ہے تو ہمارا جو جو ہے تو یہ بھی دانہ وغیرہ کھا لے گا ابھی دیکھیں دوستو ہمارے چھات کے اوپر اور کتنے زیادہ پرندے ہو گئے اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں ہمارے جو سارے جو پیجن ہیں کبوتر ہیں وہ دار کی وجہ سے سائیڈ پر بیٹھ گئے ہیں تو ابھی تھوڑا سا ان کو سائیڈ پر کرتے ہیں ادھر نیچے گر نہ جائیں کچھ کبوتروں کے پر ہمیں باندے ہوئے ہیں کیونکہ نیک کبوتر رہنا ہے تو اس لئے تھوڑا یہ دار رہے ہیں تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں یہ ہمارے سیٹاپ پر ہل جائیں گے چکس کو میں بھی دیکھ رہا تھا چکس نظر نہیں آرہے تو سارے چکس جو ہیں وہ لکنیوں کے نیچے چلے گئے ہیں ادھر چھاؤں ہیں تو اس لئے ادھر نیچے چلے گئے ہیں تو الحمدلہ سے جو جو ہمارے ہمارے جو جو کی ڈیمٹ اور شیر دل کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے تو گرمی دوستو بہت ہی زیادہ ہے تو زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو رہا تو جلدی سے ان کو دانا وغیرہ کھلا کر ان کو پھر بند کر دیں گے تو کال کی ویڈیو میں آپ سب کو یاد ہو گا ہم نے اپنے کبوتروں کو بچوں کو فیڈ کرائی تھی ہینڈ ٹیم کیا تھا تو ابھی یہ کافی بڑے ہو چکے ہیں تو یہ بھی ہم سے ہینڈ ٹیم نہیں ہوں گے دیکھیں ابھی یہ والا جو کبوتر کا بچہ ہے یہ خود سے کھانا شروع ہو گیا تو ابھی ہم نقش جو بچے ہوں گے ان کو ہم جو ہے وہ ہینڈ فیڈ کریں گے تو جو جو ہمارا جو ہے الحمدللہ سے بھی کھا پی رہا ہے ڈیمٹ اور شیر دل ڈیمٹ اور شیر دل آپ کو میں پتاتوں کی در گئے ہیں وہ نیچے چلے گئے ہیں چھلانگ لگا کر تو ابھی تھوڑ دیر بعد یہ خود آ جائیں گے یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے ہم دانا ڈھار رہے تھے اور شاپر جو ہے وہ پھاٹ گیا اور یہ نیچے گر گیا سارا دانا نیچے گر گیا جو ایکسٹرا سمان تھا وہ ہم نے سائیڈ پہ کر دیا میں نے اور ہمارے کزن نے مل کر ہم دونوں نے جو ہے وہ صفائی کر دیا چھات کی مزید انشاءاللہ ہم یہ جڑو وغیرہ لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ فول نیٹ اینڈ کلین ہم اپنا چھات کر دیں گے کیونکہ ہمارے جو پیجن ہے یہ جو ایکسٹرا سمان پڑا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر دار جاتے ہیں وہ والا بھی پیر دیکھیں لگا ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد انڈے دے دے گا اور ہمارے سارے جو کبوتر ہیں وہ بھی دانا وغیرہ کھا رہے ہیں تو ان کو دانا وغیرہ کھلا کر ان کو ہم بند کر دیں گے کزن جو ہے ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو کبوتروں کو دیکھ رہے ہیں اور جس پنجرے میں ہم کبوتر لے کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا ادھر ہمارا ٹیم بجیس تھا تو وہ چلا گیا انشاءاللہ ہم بہت جال ایک سیٹا پر ہم نیو پیرٹس لے کر آئیں گے تو گرمی جو ہے بہت ہی زیادہ ہوگی ہے تو ہم اپنے جلدی سے اپنے کبوتروں کو اور ڈیمٹ شیڑ دی لو سب چکس کو بند کر دیں گے تو شام کو پھر ان کو دوبارہ کھولیں گے تو ابھی ہم نوہ تالہ لینے جا رہے ہیں تو یہ جو میرا کزن یہ جو میرا کزن ہے تو اس کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے پہلی دفعہ یہ بہت رہے ہیں تو تھوڑا سا گبرہ آ رہا ہے تو ہم تالہ جو ہمارے دربے کا کبوتروں کا وہ بھی خراب ہو گئے پتہ نہیں کیسے ہوئے تو ہم نے توڑ کر تالہ جو ہے وہ کھول ہے تو ابھی ہم نیو تالہ بھی لائیں گے اور گفت کے بارے میں ہمارے کزن جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے تو یہ ہمارا گفت ہے آج ہی کا اچھا لگا تو سبکرائب دے دینا ان سے بولنے نہیں ہو رہا تو دوستو آج کا جو سرپرائز تھا وہ آپ سب کو کیسا لگایا کمنٹ کر کے ضرور پتانا تو دوستو یہ تھی آج کیا ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ سب کو اچھا لگ گئے ہوگی اگر میری ویڈیو اچھا لگ گئے تو میرے چینل بارت افیشل کو ضرور سبسکرائب کرنا ویڈیو کا لائک کرنا ملیں گے انشاءاللہ کا لکھنے ہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ